سلام علیکم دوستو نئے ویڈیو میں خوش آمدید دوستو ایمپورٹڈ سرکار کے ہاتھ سے قومی اسمبلی بھی گئی کفتان کی گیم کام کر گئی جبکہ دوسری جانب پاکستانی عوام ایک بڑے بوم کے لیے تیار ہو جائے مہنگائی کے نئے توفان کی منظوری دے دی گئی عدویات کی قلت پیدا ہو گئی کون کون سی زندگی بچانے والی اہم ترین ایک سو تیس کے قریب عدویات شارٹ ہو چکی ہیں حکومت کی جانب سے آئی ایم ایف کے ناز نخرے اٹھانے کے باوجود آئی ایم ایف پاکستان کو کسی قسم کا کوئی گرین سگنل نہیں دے رہا اسٹاف لیول معاہدے پر دستخط کی جانب بڑھنے کے لیے آئی ایم ایف کو مطمئن کرنے کی کوشش میں حکومت نے گزشتہ روز وفاقی کابینہ سے منظوری کے لیے ایک سمبلی سرکولیشن کے ذریعے بھیجی تاکہ اضافی گیارہ ارب روپے کے نئے ٹیکسز لگائے جا سکیں جی ایس ٹی کی شرعہ کو اٹھارہ سے بڑھا کر پچیس فیصد کرنے کے لیے فیرس میں مزید اشیاء شامل کی گئی ہیں حکومت نے پچیس فیصد کی اضافی شرعوں میں مزید اشیاء شامل کر دی جن میں تفریح اور نیچی استعمال کے لیے کشتیاں یا بحری جہاز، ہوائی جہاز، جیولری اور گھڑیاں شامل ہیں اب ان اشیاء کو اس فیرس میں شامل کیا گیا ہے جن پر جی ایس ٹی کی اضافہ شدہ شرعہ وصول کی جائے گی مقامی طور پر تیار کردہ موٹر گاڑیاں جنہیں ایش و آرام کی اشیاء کی طور پر نمڑنے کے لیے تجویز کی ہے صرف ایس یو بیز یا سی یو بیز کی کیٹیگری کی گاڑیاں چودہ سے سیسی یا اس سے اوپر کے انجن کی صلاحیت کی دیگر گاڑیاں اور ڈبل کیبن پر پچیس فیصد کی زیادہ شرعہ سے ٹیکس لگانے کی تجویز دی گئی ہے تجویز ہے کہ وفاقی حکومت لگجری شاہ پر سیس ٹیکس کی شرعہ کو اٹھارہ فیصد سے بڑھا کر پچیس فیصد کر رہی ہے اور اس ٹیکس کے اقدام سے درامدی لگجری سامان پر سات ارب روپے اور مقامی طور پر تیار کی جانے والی لگجری گاڑیوں پر چار ارب روپے کے محصولات حاصل ہونے کی توقع ہے دوستو دوسری جانب مہگائی کا طوفان پہلے تو کیا تھا اب مزید طوفان آنے والا ہے تیس سے پینتیس روپے پیٹرولیہ مسنوعات کی قیمتوں میں اضافہ ہو سکتا ہے اس کے علاوہ ملک کے مختلف علاقوں میں مختلف شہروں میں 131 صدویات کی قلت پیدا ہو گئی ہے قلت کی وجہ ملٹی نیشنل کمپنیوں کی جانب سے قیمتوں کے تنازع پر پیداوار بند کرنا ہے ناپیت دوائیوں کی قیمتوں میں اضافہ کیلئے ڈریپ نے سفارش کر رکھی ہے دوستو اطلاعات یہ ہیں کہ ملک بھر کے مختلف شہروں میں جان بچانے والی 131 صدویات کی شدید قلت ہو چکی ہے اور دوسری جانب ڈریپ کے حکام کے مطابق ادویات کے عدم دستیابی کے معاملے پر غور کیا جا رہا ہے ناپیت ہونے والی اکثر دوائیوں کی قیمتوں میں اضافہ کیلئے ڈریپ نے سفارش کر رکھی دوستو دوسری جانب آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ عمران خان کی جانب سے جو صوبائی اسمبلیاں تحلیل کرنے کی گیم کھیلی گئی تھی وہ بلکل ایک بہت بڑی گیم تھی جس میں وہ کامیاب ہوئے ہیں اس کے بعد اب حکومت کی چولیں گھلنا شروع ہو چکی ہیں اور ان کی جانب سے یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ صدر عارف علوی کی جانب سے اقدام اٹھایا جا اور انہیں اعتماد کا ووڈ لینے کے لیے کہا جائے تاکہ ان کی جانگ چھوٹ سکے کیونکہ ان کو اب کمبل نہیں چھوٹ رہا دوسری جانب نون لگی آپس میں لڑ رہے ہیں نون لگی رہنما کے مطابق پاکستانی روپے کی قدر گرنے سے وزیر خزانہ کو فائدہ ہوا ہے نیجی ٹی وی کے پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے مسلم لگ نون کے رہنما سے جب معاشی صورتحال کے حوالے سے سوال کیا گیا کہ آخر ہو کیا رہا ہے تو اس کے جواب میں ایک لیگی رنما نے کہا کہ وزیر خزانہ کا خاندانی کاروبار پاکستان میں نہیں دبائی میں ہے آج اگر روپے کی قدر گری ہے تو اس حاگڈار کا فائدہ ہوا ہے انہوں نے وزیر خزانہ پر شدید تنقید کرتے ہوئے کہا کہ اس حاگڈار کے آنے کے بعد سے آج تک پاکستانی روپے کی قدر میں تیس فصد کمی ہو چکی ہے جب ہم امپورٹ نہیں کر سکتے جب ہم ایل سیس نہیں کھوڑ سکتے تو لوگ تو سوال کریں گے کیا ہم دیوالیا ہو چکے ہیں وزیر خزانہ کے بیانات ان کی انا کی وجہ سے پاکستان کی موشت کو بے پناہ نقصان پہنچا ہے یہ اس حاگڈار کی انا تھی جو انہوں نے آتے ہی کہا تھا کہ ڈالر دو سو پہ لاؤں گا یہ ان کی انا تھی کہ آئی ایم ایف پروگرام ہولڈ پر کر کے دوست ممالک سے پیسے مانگنے کی کوشش کی گئے جبکہ دوست ممالک مفتا اسمائل کے دور میں ہی کہہ چکے تھے کہ جب آئی ایم ایف میں جائیں گے تو ہم پیسے دیں گے لیکن اس حاگڈار نے اپنی انا میں اس بات کو نہیں مانا پھر وزیر خزانہ نے آئی ایم ایف کو کہا کہ مجھے اس کی پرواہ نہیں موڈیز کو کہا کہ ان کو مو توڑ جواب دوں گا تو اب موڈیز نے پاکستان کی ریٹنگ مزید گرا دی ہے تو اب دیں ان کو مو توڑ جواب آپ کہتے تھے کہ آئی ایم ایف کی پرواہ نہیں جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اس حاگڈار آئی ایم ایف کے سامنے گھٹنوں سے بھی نیچے جا چکے ہیں انہوں نے مزید کہا کہ تحریک انصاف کے دور سے موازنہ چھوڑیں گزشتہ سال اکتوبر سے آج کا موازنہ کر لیں تو کوئی بھی نہیں کہے گا کہ آج کا پاکستان گزشتہ سال اکتوبر میں جب اس حاگڈار آئے تھے تب کہ پاکستان سے بہتر ہے تو دوستو یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چھلیں کہ اس وقت عساگڈار کے جانب سے پاکستانی قوم کو لالی پاپ دینی کی کوشش کی جا رہی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ چینی بینک سے ایک ارب تیس کروڑ ڈالر کے رول آور کی منصوری ہو چکی ہے اس سہولت کے تحت پاکستان کو پچاس کروڑ ڈالر محصول ہو چکے ہیں باقی رقم بھی جلد محصول ہو جائے گی لیکن یہ رقم تو محصول ہوگی لیکن اس کو بھی جوڑا گیا ہے آئی ایم ایف کے پروگرام کے ساتھ ہی دوستو دوسری جانب علیجنز میں رہنے والی مسلم لیگ نون کے رہنما جو کہتے ہیں کہ ہم نے پاکستان کو ڈفائلٹ کر دیا اب ان کی جانب سے یعنی کہ وزیر دفاع خاجہ آصف کی جانب سے بیان دیا گیا ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ مسلم لیگ نون ملک کی مقبول ترین جماعت ہے عوام محمد نواز شریف سے والہانہ محبت کرتے ہیں ملک اس وقت مشکل حالات سے گزر رہے مسلم لیگ نون ہی ان کو بہتری کی طرف لے جانے کی صلاحیت رکھتی ہے عمران خان نو سرباز آدمی ہے جس نے جیل بھرو تحریک شروع کر کے اپنی زمانت کروالی دوستو بیرل پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے تو انہیں اوپن چیلنج کیا جاتا ہے کہ نواز شریف سے کہیں سیکیوریڈی کے بغیر لندن میں بھی کہیں بیٹھ کر کھانا کھائیں اور تو اور یہ خود عوام کے اندر جا کر دیکھیں ہم جا کر دیکھیں حامد بی نے تو انہیں کہا تھا کہ ایک دفعہ آپ ذرا انارکلی بازار میں جا کر دیکھیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ لوگ آپ کو کن کن ناموں سے یاد کرتے ہیں آپ کو کیسے کیسے خطاب دے رہے ہیں دوستو دوسری جانب آپ کو یہ بتاتے چھنے کہ رمضان و مبارک شروع ہونے سے پہلے کی غریبوں کے لیے بری خبریں شروع ہو چکی ہیں فی لیٹر دودھ کی قیمت دھائی سو روپے لیٹر تک چائے کی پتھی کے پیکٹ کی قیمت پونے دو ہزار روپے مقرر کر دی گئی ہے یوٹیلیٹی سٹورز بھی اب مہنگے ہو گئے مختلے فشاہ کی قیمتوں میں دس روپے سے دو سو پچاس روپے تک نمائے اضافہ کر دیا گیا ہے یوٹیلیٹی سٹور پر قیمتوں میں اضافہ کا اطلاق فوری طور پر کر دیا گیا اور اس میں نوٹیفیکیشن بھی جاری ہوا ہے نوٹیفیکیشن کے مطابق ایک لیٹر دودھ کا پیکٹ یکمش تیس روپے تک مہنگا کیا گیا ہے جس کی قیمت دو سو سترہ روپے سے بڑھ کر دو سو سنتالیس روپے تک ہوئی ہے چائے کا نو سو گرام پیکٹ دو سو پچاس روپے اضافہ کے بعد سترہ سو چالیس روپے کا ہو گیا ہے اور نوٹیفیکیشن کے مطابق نو سو گرام کریم کی قیمت بیس روپے اضافہ ہوا ایک ہزار ایمل جوس کی قیمت دس روپے بڑی دوسری جانب ہفتہ وار مہنگائی کی شرعہ میں اشاریہ تیس فیصد اضافہ ہوا ہے تاہم ایک ہفتے میں بتیس شیخ خردونوش کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ادارہ شماریات نے ہفتہ وار مہنگائی کی ریپورٹ بھی جاری کیا جس کے مطابق ہفتہ وار مہنگائی میں مجموعی طور پر اکتالیس اشاریہ سات فیصد کی سطح پر مہنگائی پہنچی ہے سب سے زیادہ متاثر متوسط طبقہ ہوا ہے چوالیس ہزار سے زائد مہانہ آمدن والے طبقے کے لیے مہنگائی کی شرعہ بیالیس اشاریہ بیالیس فیصد تک ریکارڈ کی گئی بیس کلو آٹے کا تھیلہ سولہ روپے سنتالیس پیسے مہنگا ہوا بیس کلو آٹے کے تھیلے کی ملک میں عوض قیمت سترہ سو پانچ روپے اکاون پیسے جبکہ ادارہ شماریات کے مطابق چینی ایک روپے تین پیسے مہنگی ہوئی اور دوستو یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں گھی آئل پھل سگرٹ چکن ککنگ آئل سبزیاں دال تازہ دودھ گوشت ہر چیز کی قیمتوں میں اضافہ آب آنے والے دنوں میں مزید ہو رہا ہے دالیں اور سبزیاں پہنچ سے باہر ہوتی جاری ہیں اس امپورٹر سرکار نے پاکستان کو دیواریا تو کیا ہی اس کے ساتھ ہی پاکستانی عوام کی چیخیں نکال دی ہیں اپنی آیاشیوں کو کنٹرول کرنے کی بجائے انہوں نے عوام پر بوش ڈالا ہے اور آنے والے دنوں میں جب پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ تیس سے پینتیس روپے یکمشت ہوگا تو اس کے بعد مزید مہگائی کا طفان آئے گا جو کہ عید سے پہلے پہلے آئے گا اور پاکستانی عوام کے لیے یہ ایک بہت بری خبر ہے کہ یہ پاکستان پر مسلط کردہ حکومت ایسے سے ٹیکسس پاکستانی عوام پر لگا رہی ہے اور آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اگر آپ کا پہلے دس ہزار بل آتا تھا تو اب آپ کا بیس ہزار بل آئے گا پچیس ہزار روپے بجلی کا بل آئے گا لہٰذا آپ کو ان تمام حالات کو مدنظر رکھنا ہے اور آنے والے الیکشن میں اپنا فیصلہ سنانا ہے